بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم دوست آئی ہیں کوٹا دو شہر اور کوٹا دو میں ایک بہت ہی مشہور فوڈ پوائنٹ ہے کیف بشیر اور یہاں کی ایک مشہور ڈش ہے بیف سٹیم چام تو آج ہم دوستوں کا پلان بنا بیف سٹیم چام کھانے کا تو ویڈیو میں آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کہ ہم نے اور کیا کیا کھایا کیف بشیر بہت پرانا الیسٹورنٹ ہے اور یہ کوٹا دو شہر کراس کرتے پھاتے کے ساتھ موجود ہے اور یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے اور یہاں کی مشہور ڈشوں میں مٹن کڑائی اور باربی کیو بھی شامل ہے یہ بیف سٹیم چام بن رہی ہے اور یہ دیکھ کے اندر بنتی ہے عام طرح پہ آپ نے مٹن چام کھائی ہوگی لیکن یہ ایک یہاں کی بہت ہی یونیک ڈش ہے اور ہم یہ شوک سے کھانے آتی ہیں یہ ان کا ایک آرڈر تیار ہوا ہے مٹن کڑائی کا ان کی مٹن کڑائی بھی بہت مزیدار ہیں اور خاص طور پر جو یہ کالی میٹ پر بناتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا باربی کو بھی بہت آلہ ہے اور یہ ان کا سٹنگ ایریا ہے جو کہ ساو سترا ہے اور کھولا بھی ہے کیف بشیر یعنی کہ یہاں کے جو سراؤننگ کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ پارٹیز وغیرہ بھی ارینج کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ زمین پر بھی بیٹھنے کے لیے انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ بشک ٹیبلز پہ بیٹھیں یا نیچے بیٹھیں دونوں آپشن موجود ہیں اور ریتہ سلاد آگے ہے اور عام طور پہ جیسے کہ آپ پاکستانی ہوتلوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلے ریتہ سلاد ہی پیش کیا جاتا ہے تو جب بھوک لگی ہوتی ہے تو یہ ریتہ سلاد بہت اچھا کمینیشن مناتا ہے اور ہمارا آرڈر بھی آگے ہے اور ہم نے مٹن کڑاہی اور بیپ سٹیم چامپ کارڈر دیا تھا اور یہ تین چامپ کارڈر دیا تھا اور بہت ہی زبردست لوگ آئی ہے اور خوشبو بھی بہت اچھے آ رہی ہے اور اب میں نے اس کو دیکھا ہے کہ ٹینڈر بھی بہت اچھی ہوئی ہے یعنی کہ گل گئی ہے بلکل دیکھ کے اندر چونکہ یہ دیگی سٹیم چامپ ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے مٹن کڑاہی اور چامپ دونوں ڈیشز ہی انہوں نے بہت اچھی بنائی اور آپ جب بھی کوٹڈ دو ہیں تو یہاں کا وزر ضرور کریں اگر آپ چائے اور میٹھے کے شکین ہیں تو کوٹڈ دو میں ایک بہت ہی مشہور راجپوت ملک سینٹر ہے جہاں پہ کھیر اور چائے ان کی بہت مشہور ہے اور ہم دوستوں کا پلان بننا کہ آج ہم کھانے کے بعد کھیر بھی کھائیں گے اور چائے بھی پییں گے کھیر بنا کر فریج میں رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے کھیر ان کی بہت ہی مزہدار ہے اور خاص طور پر ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ برکل خالص دودھ اور خوئے میں بنائی گئی ہے اور کسی قسم کی بھی ملاوٹ ہمیں محسوس نہیں ہوئی اور ایڈ بھی ان کا بہت مناسب ہے یعنی کہ یہ جو ایک بول ہے یہ سور کر گئے ہماری چائے بھی آگئی ہے اور چائے بھی ان کی بہت ہی عالی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹور کمپلیٹ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ